قابل اترام مہدرمہ مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات فیصل آباد کے عرقین پارلمنٹ سینٹرز اور فیصل آباد میں نواز شریف کے شاہینوں بزرگو نوجوان ساتھیوں اور بہنوں اسلام علیکم آج فیصل آباد میں میں کافی عرصے کے بعد یہاں پر حاضر ہوا ہوں اور مجھے یہاں پر آ کر آپ سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا جذبہ جوان ہے آپ ماشاءاللہ بہت پرجوش ہیں نواز شریف کے آپ شاہین ہیں اور اب الیکشن کی آمد آمد ہے تو آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے فیصل آباد میں جتنے بھی بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جائے اور دھاندلی کے ذریعے جو بیروپیے یہاں پر کامیاب کروائے گئے آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو شکست فاش دے رہی ہے اور مسلم لیگ نون کو فیصل آباد سے سو فیصد کامیاب کرا کے دو ہزار اٹھارہ کا بدلہ لینا ہے آپ نے میں یہاں پر اوہ بیٹھ جو بیٹھ جاؤ میں رانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ابھی جلسے کے بعد ان سب کو سری پائے کھلائیں انشاءاللہ تو میں گزارش بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تو میں گزارش کر رہا تھا میرے بزرگوں آج جو تفصیل رانا صانعاللہ صاحب نے منصوبوں کی بیان کی ہے اس کے بعد مجھے مزید کسی بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور فرزند ارجمند مولانا فضل الرحمان قصہ افزاد جناب مولانا عصد محمود صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں اس کے بعد اس کو دورانہ مناسب نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اس کوالیشن گورنمنٹ کے ایک بہت اہم اور قابل احترام جناب زومان ہیں جس طرح دوسرے ہماری کوالیشن میں لیڈرز ہیں جناب زرداری صاحب ہیں اور جناب مینگل صاحب ہیں اور اس طرح درجہ بہ درجہ ہمارے ایم کوئم کے ڈاکٹر صاحب ہیں اور اس طرح سردار خالد مکشی صاحب ہیں اسی طرح ہمارے این پی کے ہمارے آزم ہوتی صاحب حیدر ہوتی صاحب ہیں اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نہ صرف کوالیشن حکومت میں ہمارے ساتھی ہیں بلکہ مسلم لینگ نون کے ساتھ جی و آئی کا ویسے ہی ایک قدرتی رشتہ بنتا ہے جو کہ انشاءاللہ آئندہ بھی چلتا رہے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج یہاں پر جہاں پر مسلم لینگ نون کے ساتھ ہی بیٹے ہیں اور تمام یہاں پر پارٹیز کے ساتھی بیٹے ہیں وہاں پر مولانا عصدر احمان صاحب نے ان منصوبوں کے لیے بڑی ارک ریسی سے کام کیا ہے اور یہ فیصلہ بات میں جو دوالیزیشن ہے فیصلہ بات بائی پاس موٹر وے تک اس کے لیے جو دس ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے انشاءاللہ اس سے فیصلہ بات کے عوام کو باہر جانے کے لیے اور فیصلہ بات اندر آنے کے لیے بے پناہ سہولت مہیا ہوگی مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومت نے جو منصوبے رانہ سناولہ صاحب نے گنوائے پچھلی حکومت نے ان کے اوپر ایک اینڈ کا اضافہ نہیں کیا دن رات انہوں نے پاکستان کے معاشرے میں زہر گھولتے رہے اور بے تکے جن کا کوئی وجود نہیں تھا وہ الزامات بے ڈھنگے بھونڈے الزامات لگاتے رہے لیکن عوامی خدمت کا ریکارڈ مگوانے فیصلہ بات کے نوجوان ساتھیوں اور میرے بھائیوں تو آپ کو ان کا ریکارڈ اس طرح ملے گا کہ جس طرح کوئی دشمن کسی دشمن کے ساتھ کرتا ہے اس کو وزیر آزم اس کو اس وقت بنوایا گیا جھرلو الیکشن کے ذریعے دھاندلی کے ذریعے دوپٹے پہنا کر دروبی پنجاب میں ہمارے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو زبردستی اس طرف دھکیلا گیا جہازوں پہ بٹھا کر بنی گالا پچھایا گیا رات و رات آر ٹی ایس بند کیا گیا اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا اس کا راستہ روکا گیا وفاق میں ہمارے سیٹے جو ہیں اس کو ادھر ادھر کیا گیا اور اس شخص نے چار سال ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر دن رات چوڑاکو چوڑاکو کی گردان کرتا رہا لیکن خدا گواہ ہے کہ عوامی خدمت کے منصوبوں کے لیے چاہے وہ اسطال ہوں چاہے وہ یتیموں اور بیوگان کے لیے چاہے وہ بچیوں کی تعلیم کے لیے بچوں کے لیے سکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لیے جس کے لیے وہ دن رات کہتا تھا کہ میں آؤں گا تو پورے پاکستان میں ایک کی پی کی طرح ہسپتالوں کا جال پھیلا دوں گا یونیورسٹیوں کا جال پھیلا دوں گا ان چار سالوں میں میرے فیصلہ بات کے بزرگوں نوجوان ساتھی اور بہنوں اس نے کیا کیا یہ کہا کہ میں تین مہینے میں تین سو عرب ڈالر جو لوٹ لوٹ کر پاکستان سے باہر چلا گیا وہ لے آؤں گا کیا ایک پائی بھی واپس آئی مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں بھر زور سے بتائیں زور سے پھر یہ کہا سن لیں پھر یہ کہا کہ میں مر جاؤں گا آئیم ایف نہیں جاؤں گا آئیم ایف کے ساتھ موہدہ کیا اس موہدے کے توڑا اور سارا اس کا بوچ ہماری حکومت کے اوپر ڈالا اور پھر پاکستان میں تاریخ کا سب چھے بڑا سہلاب آیا اس کو ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو پوری طرح نپٹنے کے لیے دن رات کافشے کی سو ارب رپے ہم نے وفاق سے پورے پاکستان میں جہاں جہاں سہلاب نے لاکھوں کوروں لوگوں کو متاثر کیا تھا وہاں پر ہم نے امداد پہنچوائی سوبوں نے اپنے تائیں بے شمار خدمات کی باہر سے امداد آئی لیکن اس شخص نے پاکستان کا آئی ایم ایف سے موہدہ توڑنے کے لیے جو سازش کی کہ دو سوبوں میں اپنے وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے آئی ایم ایف کے لیے خط جاری نہیں کرنا میرے نوجوان ساتھیوں اس سے بڑی ملک کے ساتھ سازش کیا ہو سکتی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے سب دیکھا آج میں یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں جو دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ کا جو تاریخ ساس جو ہمارا ترقی کا سفر تھا اگر دو ہزار بھئی بیٹھ جو یار بیٹھ جو شاہ بھئی بیٹھ جو او بیٹھ جو او بیاں بیٹھ جو یار بابا جی تو مانتا تبھی بڑے جوان ہوں بیٹھ جو میروانی کر کے بیٹھ جو بیٹھ جو شاہ بابا جی بیٹھ جو اے نا بابا جی انہوں بڑھا کر رکھو باقی سب خیر ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سفر ترقی کا دو ہزار اٹھارہ تک جب ہماری معیشد آسم روکل کی طرح اوپر جا رہی تھی اور ایک سازش کے تحت نواز شریف کو بے گناہ نواز شریف کو بے بنیاد الزامات میں دھکیل آ گیا اور اس سازش میں ساکم نظار سازشی ٹولہ کا سرغنا تھا اور اس کے ساتھ باقی لوگوں نے مل کر نواز شریف کو ایک غلط کیس میں جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی ان کو ڈسک کالفائی کروایا پنامہ سے اکامہ میں پنامہ میں تو چار سو لوگوں کے نام تھے نواز شریف کا تو پنامہ میں نام ہی نہیں تھا اور اس طریقے سے میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اس طریقے سے وہ ترقی کا سفر ختم کر دیا گیا میں نے اس زمانے میں بعض بڑے بڑے افسران کو کہا میں نے کہا آج آپ عمران خان نیازی کو لانے کے لیے ہر ہربہ استعمال کرنے پر دل گئے ہیں میری بات یاد رکھنا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب عمران نیازی جب اپنا اصل مکروح چیرہ آپ کو دکھائے گا تو آپ کو نواز شریف فرشتہ نظر آئے گا آج آج الحمدللہ آج الحمدللہ ہم نے پاکستان کو ڈیفارٹ کے خطرے سے نکال دیا یہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہرمانی سے ہوا اور ہم سب کی متحدہ حکومت کی بامی محنت اور دعاوں سے ہوا اور آج انشاءاللہ اب کوئی ڈیفارٹ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں لیکن اگلا الیکشن اب جو ہونے والا ہے اور کل ٹیلی ویزن پر آج اخبارات پہ بھی آیا کہ بجلی کی قیمتیں غریب عوام پر بجلی بن کر گرا دی گئی ہیں یہ میں وضاعت کرنا چاہتا ہوں جو سو جو سو یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں جو دو سو ایک یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر بجلی کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا مکمل طور کوئی اضافہ نہیں کیا گیا اور یہ ٹوٹل سارفین کا ترے پن فیصدی ہے ترے پن فیصدی لہٰذا اوپر جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں مجبوراً ہمیں وہ آئیم ایف کی شرط پوری کرنا پڑی تھی لیکن انشاءاللہ جب اگلا الیکشن جب ہونے والا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں جو حکومت آپ اپنے ووٹوں سے اسلام آباد بجھوائیں گے تو ہم اس کے احترام کریں گے لیکن اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو موقع دیا اپنے ووٹوں سے تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف ہمارا وزیر آزم ہوگا انشاءاللہ اور 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 میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں نواز شریف کی سربراہی میں میں اور اس کے باقی ساتھی میں کارکن کی طرح دن رات خدمت کروں گا اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر پان چال کا منڈیٹ آپ نے مسلمی قنون اور نواز شریف کو دیا تو ہم سب مل کر ہمارے جو اتحادی ہیں ہم مل کر پاکستان کی قسمت بدل دیں گے اور پاکستان کو خوشاری اور ترقی کے سفر کی طرف گام جند کر دیں گے انشاءاللہ اور یہ کس طرح ہوگا یہ سوال اور بھئی رانہ صاحب این بہربانی بھائیو اور نوجوان ساتھیو بھئی رانہ صاحب نے کہتا ہے تو انہیں ککڑ چھولے انہیں کھوندے نہیں شاہ باش فکر نہ کرو اے تو انہیں کہنٹا کر لیجن گے اوہ تک ککڑ چھولے کھونگی بہجو شاہ باش تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا آپ پوچھیں گے کہ شباز شریف یہ خوشحالی کا سفر کس طرح آئے گا تو میرا جواب سن لو اسی طرح آئے گا جس طرح نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے بیس بیس گھنڈے کی لوڈ سیڈنگ ختم کی تھی یہ کس طرح ترقی کا سفر یہ کس طرح خوشحالی کا انقلاب آئے گا یہ اسی طرح آئے گا جس طرح نواز شریف نے چین سے سی پیک میں تیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں کرائی تھی اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا تھا اور سڑکوں کا جال بچا تھا اور پورے پاکستان میں بجلی کے منصوبے لگے تھی آپ پوچھیں گے کہ کس طرح یہ پانچ سال میں مہنگائی کم ہوگی یہ اسی طرح کم ہوگی جب نواز شریف کے دور میں مہنگائی کی شرع صرف سر تین فیصد تھی میرے بزرگو فیصل آباد کے بزرگو بھائی اور نوجوان ساتھی وں میں آپ کو آج یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ کی ذات پر پورا توقع لگتے ہوئے انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر اگلی حکومت نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی آئی تو ہم جان لڑا دیں گے پاکستان کو اس کا کھویا مقام دلوائیں گے انشاءاللہ اور یہ کشکول اور یہ کشکول اور یہ اور یہ کشکول یہ یہ کشکول توڑ کر اس کے حصے بخرے کر کے بنی گالہ کے آس باز بھجا دیں گے انشاءاللہ اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے یہ جادو ٹونے سے نہیں ہوگا یہ جادو ٹونے سے نہیں ہوگا یہ مومبتی یا لال جن جلانے نہیں ہوگا یہ صرف اور صرف دن آج نواز شریف کی قیادت میں محنت امانت اور دیانت کے سفر سے ہوگا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر زندگی رہی تو نواز شریف کی قیادت میں اس کے ادنا ورکر کے طور پر پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر پہلے ہم لاکھوں لیپ ٹاپ دیتے تھے نواز شریف کے اگلے دور میں ہم پورے پاکستان میں کو بچوں کو اور بچیوں کو لیپ ٹاپ دے کے پاکستان کی عزمت کو بلند کریں گے زراعت کو اور ہزاروں لاکھوں ایکٹ زمینوں کو آباد کریں گے اور اس طرح مادنیات مادنیات کی دولت سے پورے پاکستان کو فیض یاب کریں گے اور اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا فراود کر کے پوری قوم کو چور ڈاکو چور ڈاکو کی طرف لگا رکھیں میرے بزرگو بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں آج اگر یہ گھڑی اور توفے جو انہوں نے بیچے اور پیسے جیب میں ڈال لیے یہ پیسے اگر دانی سکول کی یتیم بچیوں اور بچوں کو دے دیتے تو میں ان کو سلام کرتا میرے بزرگو بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ مجھے بتائیں یہ پچاس ارب روپیہ بنتا ہے پچاس ارب روپیہ بنتا ہے یہاں پر فیصلہ آباز میں پی ٹی آئی کے جو بہروپیے ہیں وہ پتہ نہیں دن رات کیا کیا وہ لغویات وہ استعمال کرتے رہے بولتے رہے میں پوچھتا ہوں یہ پچاس ارب روپیہ پاکستان کے خزانے میں کیوں نہیں آیا یہ ہیں وہ فراڈ جو پوری روز روزنگ کی طرح آ چکے ہیں اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ فیصلہ آپ نے نواز شریف کے اندخاب کا کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ پاکستان دس سالوں میں ہندوستان سے ٹکر لے گا معاشی میدان میں انشاءاللہ اور اگر آپ نے فراڈیوں اور دھوکہ آبازوں اور جن کے گردن میں سریعہ ہے اور تکبر ہے اگر انہی کی بات سننی ہے تو پھر اس ملک کا خدا حافظ میں آپ کو آج یہ آخری بات کہہ کے پھر انشاءاللہ دوبارہ آنگا فیصلہ آباد والو نواز شریف نے شہر کی بڑی خدمت کی ہے آپ کے انشاءاللہ نے بڑی خدمت کی ہے رانہ سناولہ صاحب نے اور تمام ایمینیس جو یہاں پر اور ایم پی ایس بیٹھے ہیں ان سب نے آپ کی اپنے اپنے تائیں بڑی خدمت کی ہے یہ جو منصوبہ ہے یہ علی گوھر بلوش نے اس میں مجھے ذاتی طور پر کہا تھا کہ میں شوار شریف صاحب یہ منصوبہ بنوا کے دیں تو میں یہ سب میرے جاننے والے مہرمان یہ پہلی صفوں میں بیٹھے ہیں میں ان سب کو ذاتی طور پر انفرادی طور پر جانتا ہوں سب کا نام لوں تو لسٹ لمبی ہو ہو جائے گی میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں یہ نواز شریف کے ساتھی ہیں لیکن اب عمل کا وقت ہے کام کا وقت ہے باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے بالکل اٹھو کھڑے ہو نواز شریف کا ساتھ دو پاکستان کو بناؤ پاکستان پاکستان نواز شریف موٹر وے ایم تریسے من